میں بھارت میں پیدا ہونے والا ایک مسلمان بچہ انیس سو سنتالیگی پارٹیشن کو میری عمر ڈائی سال تھی اپنے مسلمان والدین سے بچھر گیا سکھ فیملی نے مجھے بیٹا بن کر پالا اپنے گھر لے گئے مجھے پیار محبت سب کچھ دیا چھے سات سال بعد ان کے گھر رہنے کے بعد میں پھر پاکستان آ گیا جب پاکستان آیا تو یہاں اپنی حقیقی ماں اپنی اصلی ماں سے ملنے کے لیے مجھے مزید تیس سال کا عرصہ لا گیا تو مجموعی طور پر میں تقریباً چالیس سال بعد اپنی اس ماں سے ملا جس نے مجھے پیدا تو کیا لیکن جی بار کے شاید پیار نہ کر سکی یہ آج کیا سٹوری آپ کو ڈیٹیل سناتے ہیں کہ وہ بچہ کون تھا آج کی سال میں ہے کس سکھ فیملی نے اس کو پالا اور پھر پاکستان وہ کیسے آیا اور جو پاکستان والی اپنی ماں ہے اصلی ماں بہن بھائی ہیں ان سے کیسے ملا اور یہ تیس سال کا عرصہ اس نے کیا کیا پاکستان آ کے چلیں ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل ہی سبسکرائب کیا وہ چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور آپ کو پوری جانگاری دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ویڈیو پر کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی میرا جنم پٹیالا کا ایک گاؤں رائپور اور آرائیاں میں ہوا تھا ان سے سندھالی کے پارٹیشن میں سارا جتھا وہ پاکستان کی طرف آ رہا تھا مسلمانوں کا کہ رستے میں حملہ ہو گیا اور بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے بہت سارے لوگ تھے زخمی تھے اور میں پتہ نہیں کیسے بچ گیا اپنی تائی کے ساتھ مونگلی پکڑ کے جو مجھے بعد میں پتا چلا کہ میں آ رہا تھا اس کے بعد شام کو یا صبح وہ مجھے ایک سکھ فیملی وہاں سے یعنی کہ ان ڈیڈ باڈیز میں سے زندہ سمجھ کے اٹھا کر لے گئی جو مجھے سکھ فیملی لے کے گئی ان کا نام تھا بچن سنگھ اور ان کی اہلیہ کا نام تھا گیانکور انہوں نے مجھے بیٹا بن کر پالا میری ماں باپ کا مجھے پیار دیا کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ڈائی سال کے عمر میں کہ ماں باپ ہوتے کیا ہیں بہن بھائی ہوتے کیا ہیں پیار ہوتا کیا ہے اور مجھے ایسے لگتا تھا یہی میرے ماں باپ ہیں انہوں نے مجھے اپنے گاؤں پورا گاؤں پورا ہے اس کا جو ہے نا وہ تحصیل جو ہے نا وہ تھی روپڑ اور تھانا اس کا تھا چمکور صاحب یہ بچہ وہاں پر پلتا رہا چھ سات سال بعد دوبارہ جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان اپنے جو لوگ رہ جاتے ہیں ان کو واپس مگوانے کے لیے رابطہ ہوتا ہے ایک معاہدہ ہوتا ہے تو جو انڈیا میں لا وارس بچے یا لڑکیاں لڑکے یا بزرگ وہ رہ جاتے ہیں ان کو پاکستان لائے جاتا ہے اور جو پاکستان میں ہندو سیکھ رہ گئے تھے ان کو انڈیا بجویا جاتا ہے اس بچے کو بھی پولیس لینے آ گئی یہ بچے نے جانے سے انکار کر دیا اس نے کہا یہی میرے ماں باپ ہیں یہی میرا صاحب کچھ ہے میں نے تو یہاں سے نہیں جانا روتا ہوا بچہ بارال پولیس کے ساتھ چمکور صاحب تھانا پولیس ٹیشن وہاں پہ آ گیا لیکن بچہ وہاں سے پھر بھاگ نکلا اور غائب ہو گیا کچھ سال یہ بچہ غائب رہا اور آپ نے جو وہاں پہ ان کے جو ماں باپ بنے ہوئے تھے گیان کا اور بچن سنگھ انہوں نے اس کا نام ہربجن سنگھ رکھ دیا تھا اس کا پیدائشی نام مجید تھا جب مسلمانوں کے ارپیدہ مجید اور میدہ اس کو کہتے تھے لیکن سکھ فیملی نے اس کا نام ہربجن سنگھ رکھ دیا تھا یعنی کہ جو سکھ فیملی کا سربراہ ہے اس کا نام بچن سنگھ اور اس کا ہربجن سنگھ رالتا ملتا جنا ناراض تھا کہ جناب پیو پتر نے خیر ایک وقت ایسا آیا کچھ مہینوں بعد کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ دوبارہ پکڑا گیا اور اس کو پولیس جو ہے نا وہ واپس تھانے لے آئی اور اس بار انہوں کو ایک بڑے کیم میں رکھا گیا جہاں اور بھی بہت سارے مسلمان بچے لڑکیاں اور کچھ بڑے نوجوان بھی شامل تھے لڑکیاں جوان بھی تھی بچیاں بھی تھی اور سارے اس کیمپ میں تھے اس کے بعد وہاں کیمپ میں کچھ عرصہ گزاننے کے بعد سب کو پاکستان بجواہ دیا گیا جب پاکستان آئے تو یہ سارے لاوارس سے ان کے پیرنٹس کا بھی نہیں پتا تھا میجورٹی کا ان کو جو لاہور میں دارالتفال ملی چبرجی کے پاس دارہ ہے وہاں پر رکھا گیا کیونکہ وہاں پر لاوارس بچوں کو رکھا جاتا تھا لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا تھا کہ وہ آئیں اپنے بچے جن کے انڈیا میں رہ گئے تھے وہ ان کی نشانیاں بتائیں اور ان کو پہچانے اور لے جائیں کیونکہ یہ نہیں کہ جو بھی آیا کہا تھا ہاں جی میرا بچہ ایسے نہیں ہوتا تھا ان کی نشانیاں اس وقت ایج کتنی تھی گاؤں وغیرہ سارا پوچھا جاتا تھا اور اس کے بعد پھر بچے کو اس پیرٹس کے والے کیا جاتا تھا بہت سارے لوگوں کے جو ہے نا وہ والد ہیں آگے بچوں کو پہچان کے لے گئے لیکن یہ جو فضل دین ہے جن کا نام ہے تیسرا نام فضل دین رکھا گیا تھا پاکستان آ کر جو پاکستان کا ادھارہ یہاں پر ان کا نام فضل دین رکھا گیا تھا پہلے مجید بچپن میں پھر ہربجن سے سکھ فیملی کے گھارے اور پھر جب پاکستان آیا تو فضل دین یہ بھی بات کا نام تھا بارہ فضل دین کو کوئی لینے نہیں آیا دن گزرتے گئے راتیں گزرتے گئیں فضل دین جانا وہ پڑتا بھی رہا وہاں پر جب یہ سارے بچے پاکستان آئے تھے تو وہاں ان کو جانا کیونکہ یہ مسلمان بچے تھے یہ ان کو نماز سکھائی گئی اور ٹیچرز تھے آٹھویں تاک دارول ملی اتفاق جانا وہ وہاں پر ان کو تعلیم دی گئی اس کے بعد جنہوں نے مزید پڑھنا تھا ان کو کچھ جو سابسی ہے لوگ تھے انہوں نے خزانہ گیٹ سکول وہاں پر داخل کروا دیا بھارال جب دیکھا کہ یہ بچے تھوڑے بڑے ہو گئے ان کو چوک یتیم خانہ ملتان اور لاہور میں دارول شفقت وہاں پر بجوا دیا گیا اور جو بچوں کو والدین سے ملوانے کا سلسلہ جاری رہا فضل دین کے ابھی تک پیرنٹس کا کوئی پتہ نہیں چال سکا ایون کے فضل دین کی فضل دین دارول شفقت سے بھاگ جاتا ہے کہ میں نے یہاں جیتیم خانے میں نہیں رہنا ایک دوست کے پیرنٹس کے گھر چلا گیا وہاں پلتا رہا اس کے بعد وہاں سے بھی نکل گیا اور فٹ پات پہ بھی سوتا رہا خیر اس نے بڑی تکلیف دے زندگی گزاری ماں باپ کا بھی تا کوئی پتہ نہیں چلا پاکستان آ چکا ہے خیر اس کے بعد پھر شادی بھی ہو جاتی ہے یعنی کہ جب بڑا ہوتا ہے ملازمت مل جاتی ہے کسی ان کا جو دوست ہے اس کے جو والد ہیں وہ کسی کو کہہ کے ان کو جو ہے نا وہ ایک سرکاری محکمے میں نائب کا اثر کی جاب دلوا دیتے ہیں جاب شروع کرتے ہیں اس کے بعد ان کو پچیس روپے مہینے پر ایک کمرہ مل جاتا ہے وہاں پرانا شروع کر دیتے ہیں خیر ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے شادی ہوتی ہے بچے ہوتی ہیں ابھی تک ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے خیر اس کے بعد جب بیٹی کی شادی ہیں انہوں نے کہنی ہوتی ہے نا تو جو بیٹی کا بننے والا سسر ہے نا یعنی کہ جو لڑکی کا جو لڑکے کا باپ تھا اس نے کہہ دیا کہ یار ہم شادی تو اس فیملی میں کہا رہے ہیں لیکن اس کے باپ کا تو آگے کا پتہ ہے نا پیچھے کا پتہ ہے پتہ نہیں کون ہے کہاں سے آیا ہے تو یہ بات فضل دین کو جو ہے نا وہ کھا گئی کہ پہلے تو چلے ماں باپ کا مجھے زیادہ پتہ نہیں تھا زیادہ پیار نہیں تھا میں ان کو زیادہ مس نہیں کرتا تھا اب میں نے اپنے ماں باپ کو تلاش کرنا ہے کیونکہ مجھے تانہ دیا گیا ہے کہ یہ لاوارس فضل دین ہے اس کی بیٹی کے ساتھ شادی ہم کیا کریں رشتہ ٹوٹ گیا اس کے بعد فضل دین نے سوچا کہ میں کیسے اپنے جو پیرینٹس ہیں ان کا پتہ چلاؤں کہ وہ کہاں آکے بیٹھے ہیں زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں انڈیا میں جو ہے نا ایک ہی آئیڈیا سوچا فضل دین کو لاہور میں ہی رہتے تھے انہوں نے جو بادشم مسئلے پاس مہاراجہ رنجیس سنگ کے سما دیا وہاں پہ جو گردورہ صاحب ہے انہیں پتہ تھا کہ وہاں سکھ آتے ہیں یہ رزانہ وہاں جاتے اور چوکی دار سے پوچھا کہ سکھ کب آئیں گے انہوں نے بتایا کہ اس مہینے کو آتے ہیں ان کی جو رسومات ہوتی ہیں یاتری آتے ہیں میں وہاں گیا میں نے ایک سکھ فیملی کو ملا میں نے کہا کہ اس طرح میرا گاؤں روپڑ ہے مجھے روپڑ سے یہاں پہ بجوائے گیا تھا بچپر میں مجھے وہاں پہ ایک فیملی تھی بچن سنگ گیان اور انہوں نے پالا تھا مجھے ان کا پتا چاہیے یا کسی طریقے سے آپ ان کو میرا یہ ایڈریس دے جائیں تو وہ مجھے خات لکھیں تو وہ اس فیملی نے اس کا ایڈریس لے لیا اور چلے گئے اور کچھ مہینوں بعد فضل دین کو اس کے جو سکھ پیرنٹس سے یعنی جنہوں نے پالا تھا ان کا خات آیا اور وہ روکے انہوں نے خات لکھا تھا گرمکھی میں فضل دین نے کسی سے پڑھوایا پورا شہر گھوم پھر کے کہ کون پڑھ سکتا ہے پھر فضل دین نے ان کو جواب دیا وہ خات آج بھی بہت سارے ہیں جو فضل دین کے پاس موجود ہیں جن میں ان کا رابطہ وہ اپنے فیملی سے ہوتا رہا ہے اس دور میں تو اس کے بعد فضل دین نے ان کو خات لکھا کہ آپ کوشش کیا کریں مجھے اردو میں خات لکھا کریں یہاں گرمکھی پڑھنے والے لوگ بہت کام میں مجھے پرابلم ہوتی ہے تو انہوں نے پھر جواب دیا کہ ہمارے پاس بہت سارے ہیں جو اردو پڑھ سکتے ہیں جو پاکستان سے آئے ہیں ہم آپ کو اردو میں لکھا کریں گے ان کے اپس میں رابطے جاری رہے اس کے بعد پھر اس فیملی نے کہا یعنی کہ انڈیا والی فیملی نے کہا کہ ہمارے گاؤں روپر سے تین لوگ سی کھا رہے ہیں جو ابھی وساکی کا تہوار ہوگا اس پہ آئیں گے لاہور میں تو آپ ان سے ملیے گا میں وہاں جلا گیا سارا دن گزارا ہزاروں کی تداز میں یاتری تھے مجھے کیسے پتا چلے کہ وہ روپر والے کون سے ہیں ایک فیملی تھی وہاں پہ اس سے میں نے کہا کہ آپ مجھے تلاش کہا تھے تین بندے آ رہے ہیں یاتری ہیں وہ روپر جو گاؤں ہیں وہاں سے آ رہے ہیں انہوں نے کوشش کی باہر آگے مجھے پتایا کہ ایسے پتا نہیں چلے گا بڑی مشکل ہو گئی اتنے میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اگلا دن پھر ہو گیا میں پھر وہاں پہ آیا پھر ان سے پوچھا ان سے ملا اتنے میں پتا نہیں کیسے میری ساس صاحبہ کو پتا چلا کہ ہمارا جو دماد یعنی میں وہاں پہ جاتا ہوں سکھ فیملی کے پاس گردوارہ صاحب تو وہ بھی پیچھے میرے بیٹے کے ساتھ آگے مجھے کہا کہ آپ آفس نہیں گئے میں نے کہا کہ اس طرح یہ کہانی ہے میں نے اپنے وہ روپر والے تین لوگوں کو تلاش کرنا ہے تو میں بہرحال دفتر چلا گیا میری ساس جو ہے نا اس نے پھر وہاں کوشش کی اور ان تین بندوں کو تلاش کیا یعنی کہ کسی کے ہیلپ سے اور ان کو گھر لیا ہے ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ جاؤ گے تو تلاش کرنا پوچھنا کہ روپر والوں نے مجھے کہاں سے پکڑا تھا یعنی کہ ساری جو وہاں سے آپ نے انفرمیشن لینی ہے وہ فیملی وہاں سے چلی گئی جو سکھین کے جو روپر والے تھے انہوں نے پھر وہاں جا کے خاتلی کا کچھ مینوں بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ رائپ اور رائیاں گاؤں ہیں وہاں کے کسی نمبردار کے بیٹے تھے مسئلہ یہ تھا کہ تلاش کرنا تھا کہ وہ فیملی پاکستان آکے کہاں بیٹھی ہے زندہ بھی تھی یا رستے میں ماری گئی تھی وہ ہیں کہاں پہ یہ بڑا مسئلہ تھا تو ایک بار میں اپنے دوست کے ساتھ اس کے گار گیا شکو پورا وہاں پر یہ ساری سٹوری سنائی تو اس کی بہن بھی عمر سیدھا تھی اس نے کہا تھا کہ ایک ہمارے پاس بزرگ آیا ہوا ہے تو وہ انہی لاکھوں کا انڈیا کا اس سے بات کرتے ہیں تو انہوں نے اس بزرگ سے پوچھا تو اس بزرگ نے کہا کہ ہاں جو ہے نا میں چیچوں کی ملیاں کا رہنے والا ہوں پاکستان میں اور جو میرے شادی ہوئی ہے نا انڈیا میں وہ ہوئی ہے اسی گھاؤں میں یعنی روپڑ گھاؤں میں ہے تو اس لئے میری گروپڑ گھاؤں میں نہیں اس میں رائے پر اور رائیاں میں تو میں کوشش کروں گا کہ پتا کر لوں لیکن مجھے کچھ ٹائم دیں وہ واپس چیچوں کی ملیاں چلا گیا وہاں سے پھر اس نے ان کو دوبارہ بلایا وہاں کچھ لوگوں کو کٹھا کیا ان لوگوں نے جن کے کھوئے ہوئے تھے ان سب نے ان سے پوچھے سوالات پوچھے اس نے کہا مجھے کچھ یاد نہیں صرف یہ پتا ہے کہ میری دو کمیزے تھی میں نے پہنی ہوئی اور کنگن تھے اور مجھے میدہ شاید کہتے تھے کوئی اس طرح کا نام تھا میرا باقی مجھے کچھ یاد نہیں اور یہ بھی مجھے جو سکھ فیملی مجھے اٹھا کے لے گی تھی وہ اکثر مجھے بتایا کہتے تھے کہ جب ہم نے آپ کو پکڑا تھا آپ کی دو کمیزے تھی کنگن تھے ہاتھ میں اور نام کا خیر انہوں نے بتایا تو بھاروں نے کہا نہیں یہ آپ ہمارے پر بیٹے نہیں ہو کیونکہ ہمارے بیٹے کی جب وہ کھویا تو اس وقت یہ جو چھے سال تھی آپ کی تو ڈائی سال تھی خیر یہ لوگ چلے گئے یہ فیصلہ بعد ان کی رشتہ داری تھی وہاں گئے انہوں نے کودہ دی بات ہے کسی ڈیرے پر بیٹھ کے یہ بات کی کہ ہم گئے ہوئے تھے چیچوں کی ملی ہیں وہاں پر جا کے ایک لاوارس بچہ تھا اب تو خیر بڑا ہو چکا تھا بال بچہ بلا تھا تو اس کو پہچاننے گئے تھے لیکن وہ ہمارا نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ بچہ جو کیسا تھا یا کیا تھا اس نے کہا تھا کہ وہ بس یہی جانتا ہے کہ اس کی دو کمیزیں تھی میدہ تھا اور اس کے کنگن تھے تو پاس سے جو نا وہ جس فیملی کو یہ سٹوری بتا رہے تھے نا یہ لوگ ان کی ایک خاتون گزر رہی تھی اس نے کہا کیا 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 دوبارہ کہیں انہوں نے پھر یہی بتایا کہ وہ کہتا ہے مجھے میدہ کہتے تھے اور کنگن تھے اور میں جو نا دائی سال کہتا تو تائی نے فوری کہا کہ یہ تمہارا مجید ہے زندگی نے ایک ایسا پلٹا پھیرا کہ اس کے پیرنٹس جو نا وہ ملنے کی امید جا گئی یہ سارے لوگ لور میں واپس آئے اس سے ملے اس سے مزید پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی شکل پر اپنی ماں جیسی ہے یہ مارا بیٹا ہے ماں بھی زندہ تھی اس کو جو نا فضل صاحب ہے مجید ان کو لے کے اپنے گھر جب گئے بہن کی گھر بہن میں ماں تھی تو ایک بڑے دردناک والے یعنی دکھی سین تھے وہاں پہ ماں کا رو رو کا برا حال تھا اس کی آنکھوں کے گرد یعنی یہ چیزیں جو نا یہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی تھی زخمی ہو چکی تھی رو رو کے بیٹا پا انڈیا میں جو نا وہ یعنی مجید کھو گیا انڈیا میں جو نا نمبردار تھے پاکستان کا انتہائی زندگی غربت کی گزاری پاکستان آ کر پاکستان آ کر بہت انہوں نے غربت کی زندگی گزاری باپ بھی دنیا سے غربت کی وجہ سے چلا گیا تین جوان بیٹے مارے گئے اور بیٹی رہ گئی تو ایک بچہ جو نا وہ انڈیا میں کھو گیا تو ماں نے ساری زندگی دکھ دیکھے اس لیے وہ اپنا تھوڑا سا ذہنی طوازم بھی بیچاری آگے پیچھے کی باتیں کہتی تھی کھو چکی تھی مجید صاحب نے مزید بتایا کہ جب میری ماں چھے بار میں اپنی ماں کے پاس رہا اور میری ماں جو نا وہ بہت زیادہ بینڈ ہوگے چلتی تھی یعنی جنہوں پجابی کہنے ہیں کہ کبی سی ویچاری وہ دا کب نکل گیا چھے مہینے وہ مجھ سے ملی اور اس کو جو نا وہ بلکل سیدھا ہوگے چلنا اس نے شروع کرا دیا بیٹا مل گیا زندگی میں پہلی خوشی اس کو ملی تھی خیر یہ تھی اس حمید کی کہانی جو کہ پیدا تھے مسلمان کے گارے میں ہوا مجید نام سے سکھوں نے پالا سکھ فیملی جو اتنا انہوں نے پیار کیا انہوں نے ہر بجن سنگھ رکھا یتیم خانے والوں نے ان کا نام جو نا وہ فضل دین رکھ دیا اور یہ جو نا وہ ایک ایسے نوجوان کی سٹوری آپ کو سنائی ہے کہ جس نے ساری زندگی جو نا اس سٹرگل میں گزار دیا اور ماں نے ساری زندگی رو رو کر گزار دیا یہ جو نا سٹوری پہلی بار کی تھی دیسی انفو ٹینر چینل خیام چوان صاحب نے اور بہت اچھے طریقے سے اس کو کور کیا تھا اس کا لنک میں ڈسکریپچن میں دے رہا ہوں آپ اس فیملی کی جو نا ڈائریکٹ بات بھی سن سکتے ہیں ڈسکریپچن میں اس کا لنک ہے اور ان سے اجازت دیجئے اللہ حافظ